بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریہ سے ہوں گے اور زندگی کے بہاروں کو برپور طریقے سے انجائے کر رہے ہوں گے آج جو ٹاپک اور بوک ہم سٹیڈی کرنے جار رہے ہیں اس کا نام ہے ٹرانسفر آف پروپٹی ایکٹ اٹھارہ سو بیاسی اور اس کے اندر ہم جو ٹاپک سٹیڈی کر رہے ہیں وہ ہے رائٹس اینڈ لائیبیلٹیز آف مارٹ گیجی یعنی مرتحن کی حقوق اور فرائض اور اس کی ذمہ داری ہے تو اس کے اندر آج ہم سٹیڈی کریں گے سیکشن نمبر سیونٹی سے لے کر سیونٹی تھری تا اور اس کے اندر مختلف جو رائٹس اور لائیبیلٹیز بتائی گئی ہیں مارٹ گیجی کی جب وہ کسی پروپرٹی کو پیسے دے کر اس کا وہ قبضہ لیتا ہے یا دورانی مارٹ گیج جو اس کے اوپر آئے دوتی ہیں یا اس نے کرنی ہوتی ہیں یا اس کے جو حقوق ہوتے ہیں جو فرائض ہوتی ہیں وہ سارے ڈسکس کر رہے ہیں آج کل ہم اور انہی کے اندر مزید کچھ رائٹس اور لائیبیلٹیز جو ہیں وہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں تو دوستو ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا چلو یہ جو میرا چینل ایپریٹ فا جیسٹس کائنگلی آپ اس کو سبسکرائب کر دیں اس سے میری انکاریجمنٹ ہوتی ہے اور ساتھ میں جب بیل آئیکن آورے آپ اس کو بھی پریس کر دیں اس سے میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ان ٹائم ملتی رہے گی تو دوستو آتے ہیں ٹاپک کے اوپر تو اس کا سب سے پہلے جو سیکشن آج جو ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے سیکشن سیونٹی اور اس کے اندر انہوں نے جو رائٹ بتایا ہے وہ یہ ہے کہ ایکسیشن ٹو مارٹی گیج پروپرٹی اب یہ ایکسیشن ٹو مارٹی گیج پروپرٹی کیا ہوتا ہے کہ یہ جو جائداد مرہونہ ہوتی ہے یا ایموبل پروپرٹی بچ ہیز بین مارٹ گیج اس کے اندر کوئی ایکسیشن ہو جاتی ہے نیچرلی تو اس ایکسیشن کے اوپر جو رائٹ ہوتا ہے وہ اس کا مارٹی گیجر اس کے رائٹ سے یا اس کی ایکسیشن سے فائدہ اٹھا سکتا ہے اب اس میں یہ ہے کہ اگر مارٹی گیجر اور مارٹی گیجی آپس میں کسی پروپرٹی کا مارٹی گیج کرتے ہیں یا کانٹریکٹ آف مارٹی گیج وہ سائن کرتے ہیں تو اس میں مارٹی گیجر جو ہے وہ اپنی پروپرٹی جو ہے اس کا پوزیشن مارٹی گیجی کے ہینڈ آور کرتا ہے اور پھر مارٹی گیجی سے اس کی رقم جو اس نے لینی ہوتی ہے وہ حصول کرتا ہے اور اگر اس پروپرٹی کے اندر مارٹی گیج پروپرٹی کے اندر کوئی اضافہ ہو جاتا ہے پروپرٹی کے اندر کوئی اضافہ ہو جاتا ہے تو اصل میں پراپرٹی جو ہوتی ہے وہ اس کی مارٹی گیجر کی ہوتی ہے لیکن اس کی اوپر جو بینیفیٹ ہوتے ہیں یا دیگر جو اس کی اوپر جو منافع ہوتا ہے اس کا انٹائٹل در حقیقت یہ مارٹی گیجی ہوتا ہے اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس کی مثال کو یوں ہے کہ اگر کوئی ایسی پراپرٹی ہے ایموول پراپرٹی ہے جو کلٹیویٹیبل ہے اور جو دریا کے کنارے آباد ہے دریا کے کنارے وہ واقع ہے اور مارٹی گیجر اور مارٹی گیجی کے درمیان اسی پراپرٹی کا ان کے درمیان ایگریمنٹ ہو گیا ایگریمنٹ ٹو اپنا مارٹ گیج اور کچھ عرصے بعد مائنے بعد ڈیڑھ مائنے کے بعد وہ دریا کا پانی اتر گیا اور اگر ایک اکڑ تھی وہ دو اکڑ بن گئی زمین اور وہ دو اکڑ جب بنی تو مارٹی گیجر جو اپنا مارٹی گیجی جو ہے اگر وہ کلٹیویٹ کرتا ہے دو اکڑ کو تو ایک اکڑ جو ہے اس کا جو ان دونوں اکڑ ان دونوں کے اوپر جو اپنا وہ جو پرافٹ ہوگا وہ تو حسب مائدہ ہوگا جیسے مائدے کے اندر تیہ کیا گیا ہے لیکن یہ جو ایکسیشن جو ہوگی یا جو اڈیشنل پراپرٹی جو اس کے پاس آئی ہے نیچرلی اس کے اندر جو پرافٹ ہوگا یا جو اس کے اندر جو انکم جتنی بھی ہوگی وہ ساری کی ساری جو ہے وہ مارٹی گیجی کا رائٹ ہوگا وہ اس سے لے سکتا ہے اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن سیونٹی ون اب سیکشن سیونٹی ون کے اندر ایک اور رائٹ کی انہوں نے وضعات کی ہے ٹرانسور آف پراپرٹی ایک بنانے والوں نے مارٹی گیجی کا وہ یہ ہے کہ رینیوال آف مارٹی گیج لیس اب اس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ جب کوئی پراپرٹی جو ہوتی ہے وہ لیس کی اوپر ہے اگر کوئی مارٹ گیج پراپرٹی لیس کی اوپر ہے یعنی کہ کسی بندے نے لیس کی اوپر کوئی پراپرٹی لی چاہے وہ گورنمنٹ سے لی سیمی گورنمنٹ سے لی فیڈر گورنمنٹ سے لی پوہنشل گورنمنٹ سے لی یا اس نے کسی پرائیویٹ بندے سے یا کسی پرائیویٹ فارم سے اس نے کوئی پراپرٹی جو ہے وہ لیس کی اوپر لی 99 سال کے لیے تنتی سال کے لیے یا سکٹی سکس جیئرز کے لیے اور اسی پراپرٹی کے اس نے پھر مارٹی گیج کر دیا اب جب مارٹی گیج کر دیا تو جب یہ مارٹی گیج کر رہا تھا تو اس وقت وہ جو لیز کا جو پیریٹ تھا وہ ایک سال ایک سال رہ گیا اور یہ اس کی مارٹی گیج جو تھی یہ دو سال کے لیے تھی تو یہ جب اس کو مارٹی گیجر جو ہے اس اپنی پراپرٹی کی لیز جو ہے اس کو رینیو کرواتا ہے تو یہ جو آل ریڈی جو مارٹی گیجی جو اندر بیٹھا ہوا ہے یہ اس کا رائٹ ہے کہ وہ اس مارٹی گیج کے اندر مزید اپنا یہ جو معایدہ ہے اس کو ایکسٹینڈ کر سکتا ہے مارٹی گیج کا اور اس کے درمیان اگر ان کے درمیان کوئی معایدہ موجود نہیں ہے تو اس کا رائٹ ہے کہ اس کو اگر کیا اور یہ ایکسٹینڈ کرنا چاہے اس معایدے کو تو ایکسٹینڈ کر سکتا ہے اس کو رینیو کر سکتا ہے اپنی مارٹی گیج کے معایدے کو اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن سیونٹی ٹو اب سیکشن سیونٹی ٹو کے اندر انہوں نے بات کی ہے کہ رائٹ آف مارٹی گیجی ان پوزیشن اب اس کے اندر انہوں نے بات کی ہے کہ یہ جو اب جب کوئی اپنا مارٹی گیج پروپرٹی یہ مارٹی گیجی کی پوزیشن کے اندر ہوگی تو پھر اس کے کیا رائٹس ہیں جب کچھ ایسی صورتیال پیش آ جاتی ہیں کہ جن کے اوپر اس مارٹی گیجی کو خرچہ کرنا پڑ جاتا ہے تو اس خرچے کا وہ کیسے انٹائٹل ہوگا تو اس کے اندر انہوں نے تین چار چیزیں بتائی ہیں وہ میں آپ کے سامنے سٹیپ پیس سٹیپ ڈسکاز کر جاتا ہوں اب سب سے پہلی بات انہوں نے یہ بتائی ہے کہ مارٹی گیجی جو ہے یا جو مرتحن ہے اس کے پاس جو مارٹی گیج پروپرٹی ہے اگر اس کو ڈیمالش ہونے سے بچانے کے لیے اس کو تباہی سے بچانے کے لیے ڈیٹوریٹ ہونے سے بچانے کے لیے اور اس کو تباہ ہونے سے بچانے کے لیے یا اس کو کسی عدالت کی طرف سے کروکی سے بچانے کے لیے اٹیجمنٹ سے بچانے کے لیے یا اس کی سیل یا وہ پراپرٹی ہے اس کو سیل سے بچانے کے لیے اگر یہ مارٹی ایجی کوئی رقم خرج کرتا ہے تو جب یہ یہ اصل رقم اس سے واپس لے گا تو ساتھ یہ جو اس نے اس کے اندر اس پراپرٹی کو تباہی سے بچانے کے لیے یا اس کو اٹیجمنٹ سے بچانے کے لیے یا پورٹ کی طرف سے سیل آرڈر کو بچانے کے لیے جو رقم پے کی ہوگی یہ بھی اپنی اصل امائنٹ کو ساتھ اس سے وصول کر سکتا ہے مارٹی ایجر سے دوسری بات یہ ہے کہ اگر مارٹی ایجی نے جو جس وقت پراپرٹی اس کے پوزیشن کے اندر تھی اس نے پراپرٹی کو سیف کرنے کے لیے یا اس کے اندر جو مارٹی ایجر کا رائٹ اپ آنرشپ ہے اس کو سیف کرنے کے لیے کوئی رقم خرچ کی ہے تو جب یہ اریجنل اپنی مارٹی ایج منی جو وصول کرے گا مارٹی ایجر سے اس کے ساتھ یہ امائنٹ بھی وصول کر سکتا ہے تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو مارٹی ایجی ہے اگر اس کو کوئی رائٹ حاصل ہو جاتا ہے اس پراپرٹی کے اندر اور اس نے وہ پراپرٹی اپنے نام کے اوپر منتقل کروانی ہے اگر وہ بوقت ضرورت اگر کوئی ایڈیشنل ایمائنٹ آ جاتی ہے تو پھر وہ بھی اس اپنا مارٹی ایجر سے وصول کر سکتا ہے مثال کے طور پر اگر ایک اکڑ ارازی جو ہے وہ مارٹی ایج ہو گئی ہے اور اس نے پانچ لاکھ رپیہ مارٹی ایجی سے لیا مارٹی ایجر نے اور پراپرٹی کے جو قیمت ہے وہ چار لاکھ رپیہ ہے اور جب یہ فارکولیئر کے بعد یہ جو ایڈیشنل ایک لاکھ رپیہ جو بچ آئے گا اور جو ڈاکومنٹ جو اپنے نام کروانی کے اوپر جو خرچہ آیا ہوگا یہ خرچہ بھی جو مارٹی ایجی ہے یہ مارٹی ایجر سے وصول کر سکتا ہے سوری چوتھی بات یہ ہے جب یہ مارٹی ایج پراپرٹی جو ہے اگر لیز پار ہو اور لیز ایکسپائر ہو رہی ہو تو اس کو رینیو کرنا ہو اور اس کے لئے مزید پیسوں کے ضرورت ہو اور اس وقت مارٹی ایجر یا راہن کے پاس پیسے نہ ہو اور وہ راہن کی جگہ یا مارٹی ایجر کی جگہ جب یہ مارٹی ایجی اس کی جگہ پیمنٹ کرتا ہے تو اور اس کی رینیو ہو جاتی ہے راہن کے نام پر یا مارٹی ایجر کے نام پر تو جس وقت یہ ان کا معاہدہ ختم ہوگا ایکسپائر ہوگا یہ کانٹریکٹ آب مارٹ گیج تو یہ مارٹ گیجی جو ہے اپنی اصل رقم یعنی کہ مارٹ گیج منی کے ساتھ یہ جو اس نے لیس کے لئے جو پیسے بھرے ہوں گے یہ بھی اس سے حصول کر سکتا ہے سوری اور اس میں انہوں نے یہ بات ایک اور بات کی ہے کہ اگر ان کے درمیان کوئی معاہدہ موجود نہیں ہے آلریڈی تو یہ تمام یہ اتنی بھی پیمنٹس کرے گا مارٹ گیجی یہ اصل لقم کے اندر یہ جمع ہو جائیں گی اور یہ اصل اماؤنٹ جو اس نے مارٹ گیجی نے مارٹ گیجر کے بحاظ پر اگر جمع کروائی ہوگی یا پیکی ہوگی تو وہ حصول کرے گا اگر اس نے یہ اپنا وہ حصول نہیں کرتا یا اس کے اماؤنٹ کی وہ کوئی معاہدہ موجود نہیں ہے یا انہوں نے ویڈاوڈ معاہدہ اس نے پیکی ہیں تو وہ دینا بھی نہیں چاہتا تو پھر نائن پرسنٹ کے حساب سے نائن پرسنٹ کے حساب سے یہ جو مارٹ گیجی ہے اپنی اصل لقم کے ساتھ اڈیشنل اس مارٹ گیجر سے لقم مصول کر سکتا ہے شرچ اس میں یہ ہے انہوں نے اس کے اندر ایک شرط بھی آئیت کی ہے وہ شرچ یہ ہے کہ وہ تمام ایکسپینسز جو مارٹ گیجر جو ہے سوری مارٹ گیجی جو ہے وہ ایموبل پراپرٹی یا مارٹ گیج پراپرٹی پراپرٹی کے پروٹیکشن کے لیے اس کے تحفظ کے لیے اس میں پراپرٹی کے پروٹیکشن کے لیے اس کو سیل سے بچانے کے لیے اس کو اٹیچمنٹ سے بچانے کے لیے اس کو ڈیٹوریشن سے بچانے کے لیے یا اس کے مالک کا جو جو ٹائٹل ہے یعنی مارٹ گیجر کا جو ٹائٹل ہے اس کو پروٹیٹ کرنے کے لیے جو اس نے اقدامات اٹھائیں ہوں گے یا اس نے جو کام کیے ہوں گے یا اس نے ایکسپینسز جو بیئر کی ہوں گے یا اس نے وہ اس کے اوپر پیمنٹ کی ہوگی وہ اس وقت تک قابل قبول نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ مارٹی گیجی جو ہے وہ مارٹی گیجر کے نوٹس کے اندر نہیں لے کے آتا اگر وہ اس کی نوٹس کے اندر لے آتا ہے اور مارٹی گیجر وہ رقم پے کر دیتا ہے تو اگر پے نہیں کرتا یا اس کی ادائیگی کے اندر ناکام رہتا ہے تو یہ جب مارٹی گیجر ادا کرے گا تو پھر اصل رقم کے ساتھ وہ بھی وصول کر سکتا ہے یعنی مارٹ گیج منی کے ساتھ وہ اڈیشنل اماؤنٹ جو اس نے پروٹیکشن کے لیے جائدات کی پروٹیکشن کے لیے یا سیل سے پروٹیکشن کے لیے یا اٹیجمنٹ سے پروٹیکشن کے لیے جو اس نے ادا کیوں گے یا اس نے پی کیوں گے وہ وصول کر سکتا ہے اس کے بعد اندر نے ایک اور بات کی ہے کہ جب کسی جگہ پہ کوئی پروپرٹی ہے اس کا کوئی کسی نقصان کا اندش ہے یا اس کے تباہ نکاندش ہے یا سلابہ نکاندش ہے یا اس کو آگ لگ نکاندش ہے یا اس کی ایسی سیشویشن ہے جس سے وہ property تباہ نکاندش ہے اور اس property condition یہ ہے کہ اس کو انشور کروانا پڑتا ہو ہر بار اس کی فصل کو انشور کروانا پڑتا ہو یا اس property کو انشور کروانا پڑتا ہو اول تو یہ responsibility ہے کہ اس property کے جتنے بھی انشورنس کے رقم ہے وہ متعلقہ department کے اندر جا کر ادا کرے اگر وہ انشونس کے رقم ادا کرنے کے اندر ناکام رہتا ہے یا وہ ادا کر نہیں سکتا یا اس کے پاس نہیں ہے تو پھر اگر وہ مارٹی ایجی اس کی جگہ انشونس کے رقم ادا کرتا ہے یا اکمولیٹ کرتا ہے تو پھر اس کے لئے ضروری ہے کہ یا پھر وہ انشونس کے رقم جو ہے مارٹی ایجر مارٹی ایجی کو پے کرے گا اگر وہ رقم پے نہیں کرتا تو پھر وہ جو اس نے رقم لی ہوئی ہے اس کے ساتھ نو فی صدی ایڈیشنل جو ہے وہ مارک اپ بطور وہ اس کے ساتھ واپس کرنے کا پاباند ہوگا اگر فری کین کے درمیان کوئی معایدہ نہیں ہے تو اگر معایدہ ہے تو پھر معایدے کے مطابق چلیں گے اگر معایدہ نہیں ہے تو پھر یا تو پھر وہ اس اماؤنٹ کے وہ جو انشورنس کی رقم ہے وہ اس کی وہ رقم ادا کرے گا رقم ادا نہیں کرتا اگر ان کے درمیان کو معایدہ نہیں ہے تو پھر وہ اس کو نائن پرسنٹ کے حساب سے مزید اس سے ایڈیشنل چارج کر سکتا ہے مارٹی گیجی جب یہ معایدہ ختم ہوگا مارٹی گیجر سے اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن سیونٹی تری سیکشن سیونٹی تری کہتی ہے کہ رائٹ تو پروسیڈ آف ریونیو سیل آر کمپنسیشن آن سیل اس کے اندر انہوں نے مارٹی گیجی کے ایک اور رائٹ کی بات کی ہے ٹرانسپر آف پراپٹی ایک بنانے والوں نے اور وہ بات یہ ہے کہ جہاں کوئی پراپٹی جو ہے یہ اس کا معایدہ ہوتا ہے مارٹی گیجی اور مارٹی گیجر کے درمیان مارٹی گیج کا اور اس میں مارٹی گیجی نے وہ پیسے دے دیئے اور زمین کا پوزیشن لے لیا اب اس کے پاس پوزیشن بھی آ گیا اور اس نے مارٹی گیجی نیرا کمی مارٹی گیجر کو ادا کر دی جو مارٹی گیج منی ہے اور کچھ عرصے بعد اس جو مارٹی گیج پراپٹی ہے اس کو کسی لون کی ریکاوری کے لیے کسی بینک نے یا کسی عدالت نے زمانت کی ریکاوری کے لیے یا شورٹی بانڈ کی ریکاوری کے لیے یا کسی دیگر مفاد کی ریکاوری کے لیے یا کسی ٹیکس کی ریکاوری کے لیے یا کسی انکمرنٹسنس کے ریکاوری کے لیے اس میں اس پراپٹی کو کلی طور پر بیچ دیا ہو یا اس کو پرشلی ٹوٹلی یا پرشلی اس کو بیچ دیا جائے تو اس کے بعد جو یہ جو مارٹی گیجر ہوگا وہ انٹائٹل ہے کہ وہ مارٹی گیجر سے وہ اپنی اصل رقم یا مارٹی گیج منی جو ہوگی اریجنل اس کی واپسی کا تقاضہ کر سکتا ہے اس سے واپس لے سکتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ جب کوئی یہ جو مارٹی گیج پروپرٹی ہے اس کا پوزیشن جو ہے یہ مارٹی گیجر کے اپنا سوری مارٹی گیجی کے پاس ہے اور وہ سرکار نے یا گورنمنٹ نے اس کے اوپر لینڈ ایکوزیشن کا سیکشن چار لگا دی ہے اور انہوں نے وہ زبردستی جبری انہوں نے ایکوائر کر لیا ہے وہ ساری زمین کو اور اس کے اندر یہ مارٹی گیج پروپرٹی یہ بھی آ جاتی ہے تو پھر یہ جو مارٹی گیجر ہوگا یہ جو مارٹی گیجی جو ہوگا یہ پھر مارٹی گیجر سے اپنی رقم کی واپسی کا تقاضہ کر سکتا ہے اور اس سے واپس لے سکتا ہے اگر اس نے اس کے اندر کوئی رقم خرچ کی ہے اس پھرپرٹی کی پروٹیکشن کے لیے یا دیگر انکامریم سنس کے لیے یا کوئی ڈیوز پیکی ہیں وہ اڈیشنل بھی اس مارٹی گیجر سے چارج کر سکتا ہے اور اس طرح اور تیسری بات یہ ہے کہ جس طرح یہ جو مارٹی گیجی ہے یہ اپنے ذریع رین کو کلیم کرنے کرے گا اسی طرح اگر اس نے کوئی دیگر باجبات یا ڈیوز جو ہیں اس نے مارٹی گیجر کے بیعہ پر یا مارٹی گیجر کے کہنے پر یا مارٹی گیجر کی ادم دائیگی پر یا اگر اس کی وہ جو ویکنس ہے وہ پیسے دے نہیں سکتا if he cannot afford the amount to to clear the incumbrances or other dues or taxes and such amount paid by مارٹی گیجی so مارٹی گیجی is entitled to recover all those amount which he paid to clear the incumbrances or taxes and other dues which are pending against مارٹی گیجر تو وہ اپنی اصل رقم کے ساتھ مارٹی گیجی جو ہے وہ مارٹی گیجر سے وصول کر سکتا ہے تو دوستو میں سمجھتا ہوں میرے آج کا ٹاپک آپ کو clear ہو گیا سمجھ بھی آ گیا ہوگا اگر آپ کو clear ہو گیا سمجھ آ گیا اس کو شیئر کریں اگر کوئی question کوئی query ہے تو آپ مجھے commenter کر سکتے ہیں اور مجھے نئی ویڈیو کے آنے تک میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا اجازت دیجئے اللہ حافظ and worship Allah